موسیقی آج ہم پر ہیں کل تم پر آئے گا وقت ہی تو ہے آخر بدل جائے گا خدا ونیسو مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو سلام پیش کرتی ہوں ایک بار پھر سے پروگرام دراہا میں میں ہوں آپ کی ہوش مونالیزہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وقت الہی توفہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پر ہم مزید بات کریں گے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں پاسٹر چارلز ریاض سے ہلو سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں خدا انکر شکر خدا کی بڑی مربانی کال بیسیو پاسٹر جی جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقت الہی توفہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ ایسی دنیا میں کچھ اس طرح سے لاپروائی سے زندگی گزارتے ہیں کیا ان کا یہ ترج زندگی کلام مقدس کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کریں واقعی یہ بڑا خوبصور ٹاپک ہے کہ وقت خدا کا الہی توفہ ہے اس پہ ہم بات کریں گی اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوئسن کی جانب آگے بڑھیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یا جو ہمارا خوبصور ٹاپک ہے کہ وقت خدا کا الہی توفہ ہے تو جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں وقت سے ہٹ کے جائے یہ تو سچائی روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ خدا ہمیں سانسیں دیتا ہے خدا ہمیں وقت دیتا ہے خدا ہمیں گھڑیاں دیتا ہے اگر خدا ہی ہمیں گھڑیاں نہ دے خدا ہمیں سانسیں نہ دے کام کرنا آگے بڑھنا جو ہے وہ ہمارے لئے ناممکن ہو جاتا ہے تو صرف وقت کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے ہمارے توڑے ہیں اگر ہم اچھا گا سکتے ہیں اگر ہم اچھا بجا سکتے ہیں اگر ہم اچھے پرزائیڈنگ کر سکتے ہیں اگر ہم اچھا میسج دے سکتے ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ تو خدا کی طرف سے عطا کرتے ہیں خدا ہمیں ایسے توفے دیتا ہے خدا ہمیں ایسے گفت دیتا ہے اور ہم ایسے گفت کے لیے اور ایسے تحائف کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کی تعریف اور خدا کی ستائش کرتے ہیں تو یہ وقت ان میں سے جو ہے یہ خدا کا الہی تحفہ ہے تو اس میں ابھی ہم اپنے کویسن کے جانب ہم آگے بڑھیں گے اور بڑا خوبصورت کویسن ہے تو جہاں پہ لاپرواہی کی بات ہے جہاں پہ سستی کی بات ہے جہاں پہ کاہلی کی بات ہے تو بائی بل مقدس ہے وہ ہمیشہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے وہ کبھی بھی اس کے آسلہ افزائی نہیں کرتی وہ کبھی بھی اس کے لیے جو ہے وہ وہ حمایت مہایا نہیں کرتی بلکہ جہاں پہ بھی لاپرواہی کی بات ہے جہاں پہ سستی کی بات ہے بیشہ کی اماندار جو ہے خدا کے نام کو جو ہے خدا کے لوگ عزت اور اچلال دیتے ہیں لیکن وہ لاپرواہ نہیں ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی فکریں اپنی سوچیں اپنے خیالات جو ہے وہ خداون کے تابع کر دیتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کا مطالع کرتے ہیں بطور اماندارانہ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بڑا خوبصورت پیٹرن ہمیں ملتے ہیں میں اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں میں اور آپ جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے اگر آپ قانون کائنات کو دیکھیں اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں وقت کا تقاظہ اور ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور پھر جب کریشن کی بات ہے اور وہاں پہ بھی خدا کے کلام میں سے ہمیں وقت کے لحاظ سے ہمیں بتایا گیا ہے جیسے پہلے دن میں خدا نے کیا کام کیا ہے دوسرے دن میں خدا نے کیا کام کیا ہے اور تیسے دن میں خدا نے کیا کام کیا اور چوتھے دن میں گویا کہ ساتوں دنوں میں جو ہے وہ ہمیں ایک سسٹیمیٹیکلی ہمیں نظر آتے ہیں ہمیں خدا کی جو قوت اور قدرت نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے ترتیب اور وقت کا وقت کا خدا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں جتنے ہی ماندار ہیں وہ لاپرواہی کی زندگی گزارتے نہیں ہیں بلکہ جو جو ذمہ داریاں خدا نے دی ہیں اور وہ ان کو پورا کرتے ہیں اور بھائیب المقدس میں ہمیں ایسے ایکزیمپلز ہمیں ملتی ہے جہاں پہ بھی لاپرواہی کی بات ہوئی ہے جہاں پہ سستی کی بات ہوئی ہے جہاں پہ کاہلی کی بات ہوئی ہے اور اس کے نقصانات کتنے بڑے بڑے ہیں دس کمواریوں کی آپ بات لے لیں جی بھائیب ان میں سے جو دس کمواریاں ہیں حالانکہ وہ کمواریاں تو دسوں کی دسوں ہیں اور پوری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے سارا ٹائم فریم ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہاں دلہ جو ہے وہ آنے والا ہے لیکن وقت جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا نے وہ سیغہ راست میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ان پہ تیار ہونے کی اور ان پہ کاربن رہنے کی ضرورت ہے تو وہ جو پانچ کو اقل مند کہا گیا اور پانچ کو بے وکوف کہا گیا اور اقل مند کو جو ہے وہ اقل مند کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے کالی کا مظاہرہ نہیں کیا اور وہ جو سست کمواریاں ہیں اور ان کے پاس آئل نہیں ہے اور آئل جو ہے وہ رول قدس کی علامت کو پیش کرتے ہیں گویا کہ ابھی بھی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خدا کا پاک روز جو ہے وہ گویا کے کمپاس کی معنی دے جو ہماری رہنمائی کو ہمارے لیے وہ تاین کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا گزارے گا بلکل تو یہاں پر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایماندار جو ہے وہ لاپروہی کی زندگی گزارتے نہیں ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا ایمان اور اپنا تن مندھن جو ہے وہ خداون کے سپرد کر دیتے ہیں وہ جو اقل مند کماریاں وہ جشن میں چلی گئی وہ دلہ کے ساتھ چلی گئی لیکن وہ جو سست کماریاں ہیں اور وہ باہر رہ گئی یہ سستی کا اللہ پروہی کا نتیجہ ہے لیکن ایماندار جو ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہمارے خداون کے سمسی جو ہیں ان کو کوئی اس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں یا بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں ایماندار وہ سستی کا اور کہلی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ جو وقت خدا نے دیا ہے وہ ان کو پورا کرتے ہوئے اور وہ خدا ان کی تابعہ داری اور خدا ان کی فرما برداری کرتے ہیں بلکل میرا اگلا سوال آپ سے پاسر جی یہ ہے کہ ایک مثالی مسیحی کے لیے وقت کے تقاضے پر یا وقت کے تقاضے کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے کیا کلیہ ہو سکتا ہے میں یہ سمجھے ایک مسیحی تو ہے لیکن ہر شخص جو ہے جو اس دنیا میں وہ موجود ہے اور جب ہم ہمارا جو ٹاپک ہے کہ وقت خدا کا الہی توفہ ہے تو اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں کبھی کبھی وہ اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں بلکل اپنی ناکامی کا رونا روتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کیوں ناکام ہو گیا ہوں یا وہ دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو کوستے رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا فلانے میرے ساتھ ایسا کیا لیکن میں یہ سمجھنا کہ خدا نے جب ہمیں وقت دیا ہے اور ہر شخص کے پاس رہے وہ چوبیس گھنٹے موجود ہیں بلکل وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ پڑا لکھا ہے وہ کیسا بھی شخص کیوں نہیں ہے اور ہر ایک کے پاس رہے وہ چوبیس گھنٹے موجود ہیں ابھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو یٹلائز کیسے کرتے ہیں کیا وہ سستی کے ساتھ گزار دیتے ہیں کیا وہ سو کر گزار دیتے ہیں کیا وہ محنت کر کے گزار دیتے ہیں کیا وہ محنت اور جاب فشانی کرتے ہیں تو ہم بات کریں کہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل کی بات ہم کر رہے ہیں کیا ایسا کلیہ ہو سکتے ہیں تو جب کلیہ کی بات ہے ٹائم ٹیبل کی بات ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کیا کرے اپنے لئے ایسی سوسائیٹی ڈونڈے تو کہتے ہیں کہ سوسائیٹی جو ہے اسے انسان پہچانا جاتا ہے آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے آپ جن لوگوں میں جائیں گے اور وہ لوگ آپ کا تعرف بن جاتے ہیں آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں آپ کی عدات اگر آپے بہت زیادہ کامیابی ہیں آپ ایک سکسیسفل ہے اور کامیابیوں کے ساتھ خدا نے آپ کو ہم کنار کیے تو اگر آپ ناکام لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کے پاس کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہے جن کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے جن کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان کی رفاقت میں بیٹھیں گے کیا ہو جائے گا آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے اسی طرح کی سوچ آپ کی ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے تو اس کے لئے جو ہے وہ بڑا اچھا فامولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں دیکھیں سوسائٹی بلکہ سوسائٹی میں کہا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جائے وہ کن لوگوں میں ہے کن لوگوں میں ہے اگر آپ ایک سونے کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ سونار کی دکان پہ جائیں گے آپ سونے کی دکان پہ جا کے آپ ان سے مشورہ جات کریں گے آپ ان سے بات کریں گے ہاں میں گولڈ کا کام سونے کا کام جائے وہ میں کرنا چاہتا ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ سونے کی دکان یا ایسے لوگ جن کے پاس رہے وہ ایسی معلومات ہیں جن کا تجربہ ہے ہم ان کے پاس رہیں گے اسی طرح سے جا ہے اگر کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی یا اگر کوئی شخص رہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے وہ اس کا شوقین ہے پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ ایسے لوگوں سے ملے گا جو ایسی گیمز رہے ہیں وہ جانتے ہیں یا جس کے بارے میں ان کا تجربہ ہے اور پھر وہ اسی طرح سے اس میں حصہ اور شامل ہوگا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی رفاقت میں جائیں گے جب ہم ایک کلیہ مقرر کرنا چاہتے ہیں ٹائم ٹیبل ہم بنائیں گے تو پھر اسی صورت میں ہم کامیابی اور کامرانی کریں گے میں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اور زیادہ ہمارے لئے جو چیز ہے وہ واضح ہو جائے گی حکمت کا بادشاہ بائیو المقدس میں بیان کرتے ہیں وائز کی کتاب اس کا باب نمبر تین اور اس کی پہلے چند آیات مقدسہ میں بڑھنے والا ہوں خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو اسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھارنے کا ایک وقت ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفاہ دینے کا ایک وقت ہے تو یہاں پر تقریباً ٹوانٹی سکس چیزوں کا ذکر حکمت کا بادشاہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹوانٹی سکس چیزیں ہیں اور جن کے بارے میں کیا لکھا گیا ہر چیز کا ایک وقت خدا نے مقرد کی ہے تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے ٹائم فریم یا ٹائم ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا گول ہے جو ہمارا مقصد ہے یا ہم ایسے لوگوں کی رفاقت میں ایسے لوگوں کی سنگت میں رہیں جو کہ کامیابی کی جانب اور بھرتی کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بہتر طور پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بلکل پاسٹر جی میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کیا منصوبہ بندی کے تحت وقت کے مطابق کوئی رد و عمل کرنا درست ہے جی بالکل بائیبل مقدس جب ہم گہرے طور پر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ منصوبہ بندی یا اپنی زندگی کا جو طرز عمل ہے یا اپنی زندگی کے جو ہم نے پلانس کی ہوئے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی ہمیں رد و بدل کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ مطلب ہم نے ایک چیز جو ہم نے قائم کر لی ہے ایک چیز جو ہم نے بنا لی ہے یا جس چیز کے بارے میں ہمارا دھیان اور گیان ہے اور بس ہم کہیں کہ بس اب ہم نے ایسا کر لیے ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ہاں جو ہم سٹیٹیجی ہے جو ہماری پلاننگز ہیں جو ہماری منصوبہ بندی ہے اور کبھی کبھی حالات و واقعات کے مطابق جو ہے اور ہمیں اس میں جو ہے وہ چینجنگ عملاتیں ہیں ایک بڑا مشہور معقولہ جو ہے وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ کہ ہمیں اس میں پریورٹیز میں دیکھنا پڑتا ہے ہمارے لیے چیزیں کون سی ضروری ہیں اور کون سی غیر ضروری چیزیں ہیں جب بھی ہم کسی چیز کی کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی اپنی زندگیوں میں پلانز کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں جو ہے وہ سب سے عام کیا ہے اور ہم انہی چیزوں کو جو ہے وہ ہم سامنے لے کر آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو سب سے عام ہوتی ہیں اور ہم انہی چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آتے ہیں سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے اہم چیز زندگی ہے جو خدا نے ہمیں دیئے اگر زندگی ہے ہم کامیابیاں حاصل کریں گے زندگی ہے ہم خدمت کے لے جائیں گے زندگی ہے خدا موجزات کرے گا زندگی ہے ہم آگے بڑھیں گے زندگی ہے تو پلاننگ ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ ہماری پریورٹیز میں آتی ہیں ابھی جس حالات میں سے ابھی ان دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں نہ کہ صرف پاکستان ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے ایک بڑی وبا میں سے گزر رہی ہے لانسٹ یئر میں جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ مطلب ہر چیز جو ہے وہ ایک سٹک ہوکے رہ گئی تھی بلکہ ہر چیز بند ہوکے رہ گئی تھی چرچز وغیرہ بند ہو گئے ہیں مساجد بند ہو گئی ہیں سکولز بند ہو گئے ہیں ہر چیز بند ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پریورٹی جو ہے وہ زندگی ہے اگر انسان زندہ رہیں گے اگر لوگ زندہ رہیں گے تو باقی سارے کام بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑا بڑا ہی زیادہ ہاں جی اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے منصوبہ بندی جو ہم کر لیتے ہیں اس میں چینجنگ جو ہے وہ وقت کے مطابق ضرورت کے مطابق اور پریورٹیز کے مطابق جو ہے اس میں چینجنگ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہیں لائی جا سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں بلکل پاستر جی اسی حوالے سے کچھ لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ کبوتر کی معنید بھولے اور سام کی معنید ہوشیار اس کی کیا معنی ہے اور کیا وقت پڑھنے پر ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت مل سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی جو ہے یا ایک اماندار جو ہے کسی صورت میں جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا نہیں ہے بلکل ایسا ہے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا بندہ پولوس رسول کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتا ہم اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم اپنی زندگی پہ سہ جاتے ہیں ہم اپنے لیے جو ہے وہ کچھ کمی اور گھاٹے جو ہے وہ سہ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کتائی طور پر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اس کے لئے بڑا خوبصورت جو ہمارے ایمان کا مہور ہمارے ایمان کا جو مرکز ہے اس نے ہمیں کیا سیکھایا ٹھیک ہے لوگ لانتان کر رہے ہیں بلکل جنابِ یسم حسیٰ کے لیے اور جنابِ یسم حسیٰ کے لیے اور یسم حسیٰ نے کیا دعا دیئے یسم حسیٰ نے کہا آئے باپ ان کو معاف کرتا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں حالانکہ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ اگر خداون یسم حسیٰ چاہتے اور اسمان پر سے بارہ تمن فرشتے جو ہیں وہ ان کو منگوا کر اور ہر چیز کو تباہ برباد کر سکتے کر سکتے لیکن نہیں اچھا اس میں بڑی خوبصورت بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو اختیارات ہوں سارا کچھ ہو اور ہم اس کو استعمال نہ کریں اگر کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے آتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر سارا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہوئے بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے یہ الگ بات ہے یسم حسیٰ نے ایسا ہی کیا یسم حسیٰ کے پاس آتھارٹی اختیارات وسائل سارا کچھ اسمانی وسائل بھی اور زمینی وسائل بھی کل کائنات کا خالق و مالک لیکن اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچا اچھا یہاں پر تو یہ بات تو کلیر ہو گئی ہے کہ مطلب ہے کہ ماندار ایک مسیح جو ہے تو کبھی کسی کے نقصان کا خواہہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور جیسا خدا یسم مسیح نے ہمیں فرمایا اس نے کہا کہ اپنے اپنے دشمنوں کے لئے دعا کرو اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو تو یسم مسیح نے کہا کہ اگر تم اپنی محبت کرنے والوں ہی سے محبت کرتے ہو تو کیا بھلا کرتے ہو تو جسمانی اور دنیاوی لوگ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہو جو ہے وہ بڑی دو دو چیزوں کی ایکسیمپلز ہے وہ اس کرسن میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ایک کبوتر ہے اور ایک سامپ ہے تو جب ہم ان دونوں جانوروں کی جبلت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان دونوں کی جبلت جو ہے وہ بالکل علیدہ علیدہ ہے اپنی اپنی ذات میں جو ہے وہ ان کی نیچر کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اور وہ کس طرح کی نیچر کے مالک ہے نمبر ایک کبوتر جو ہے اور وہ وہ بھولا بالا سا ہے اپنی ذات میں اس کی نیچر میں یہ بات پائی جاتی ہے اور وہ کبھی کسی کو نقصان پہنچاتا یا اس طرح کی اس کے ذہن میں بلکہ اس کی اس کی سادگی اور اس کی سادہ پن کو آپ دیکھیں اور وہ کیا حد ہے کہ جب کوئی ایسا نقصان یا کوئی حملہ آور اس پہ ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اور وہ کیا سمجھتے ہیں میں محفوظ ہو گیا حالانکہ وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ اپنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں اچھا اس کی بنسبت وہ سانپ وہ تیز چلاک مکار اور اس طرح کی جیزیں اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں تو ایک ایماندار جو ہے وہ خدا نے اسے کیا کیا ہے اس کو لیڈرشپ ایزا لیڈر جو ہے وہ خدا نے اس کو پیدا کیے تو خدا اس آیت مکدسہ کے مطابق جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا چاہتے ہیں تاکہ وہ سانپ کی طرح جو اس کی اشیاری یا اس میں سوسی نہ ہے کہ ایماندار کی زندگی میں ٹھیک ہے جو ذمہ داریاں خدا نے اسے دی ہیں جو کام خدا نے اسے دیئے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو باقاعدگی کے ساتھ وہ تیہ کرتا رہے وہ اس کو پورا کرتے رہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ خدا انداری اسم حسی پر ایمان لاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام مکمل ہو گئے ہیں اب سارا کچھ خدا اندار ہمارے لیے کرے گا ہم اہلے ممکن کریں گے وہ پروائیڈر ہے وہ مہیا کرتے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں دیئے ہیں جو وقت خدا نے ہمیں دیئے ہیں جو وسائل خدا نے ہمیں دیئے ہیں ہمیں انہیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنے آگے بڑھنا ہے اور سستی اور کالی کا مظہرہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایماندار کو نقصان کرنے کی جو ہے وہ دوسروں کو اجازت نہیں ہے لیکن ان کے لیے یہ بھی ان کو نصیحت کی گئی ہے تاکہ وہ کیا کریں اپنے کردار اور اپنے کاموں کے سبب سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تینکیو پاسٹر جی آپ نے وقت کے تقاضے کو رکھتا ہوئے وقت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کیا ایک ایماندار کے لیے وقت کا زیادہ کرنا کس قدر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور کیا اس سبب سے اسے خدا کی عدالت کا سامنا کرنا ہوگا جی بالکلی دیفینیٹلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وقت خدا کا الہی توفہ ہے الہی توفہ ہے بشہ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایماندار جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اگر جتنے اس کے پاس گفٹ ہیں جتنے اس کے پاس توفے ہیں جو وقت اسے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اور وہ تو اپنا نہیں ہے وہ تو خدا کا دیا ہوا جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جہاں یہ خدا کی طرف سے توفہ ہیں تو خداون کے کلام بائبل مقدس میں خداون یسم مسیح اور خدا کا بندہ پولوس رسول جو ہے وہ ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو اور اپنے بدوں سے خداون کا جلال ظاہر کرو ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے تو ہے ہی نہیں ہیں اور جب ہم اپنے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت یہ خدا نے ہمیں دیا ہے یہ خدا کی طرف سے عطا کر دے یہ سانسیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے عطا کر دے یہ توڑے جو ہیں یہ خدا کی طرف سے عطا کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ خداون کے لئے یوٹلائز کرتے ہیں آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو اور زیادہ واضح طور پر جانے کے لئے کلیر کرنے کے لئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے رومیو کا خط اس کا باب نمبر بارہ اور اس کے پہلی دو آیات مقدسہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے بائبل مقدس میں یوں لکھا گیا پسائے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو آمین تو یہاں پر خدا ان کا بندہ پولوس رسول جائے وہ بیان کرتا ہے اپنے بدن اور ہمارے بدن میں جتنے بھی خدا نے خوبیاں اور برکات خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں جتنے خدا نے تحائف ہمیں دے رکھی ہیں جتنے توڑے خدا نے دیئے ہیں اور خدا کا بندہ یاد دلاتا ہے کہ اپنے بدن اچھا جب بدن کی بات ہے تو اس میں ہمارے سر کے بالوں سے لے کر ہماری ساری شخصیت شامل ہے ساری کی ساری خداون کے لئے نظر کرو اور کس طرح سے نظر کرنے اس میں تین چیزیں شامل ہو یہاں پر لکھا گیا جو زندہ ہو اور پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو یہ تمہاری معقول عبادت ہے تو اگر ایک ایماندار جائے وہ وقت کو زائے کرتا رہتے جو ذمہ دانیاں خدا نے دیئے ہیں جو کام خدا نے دیئے ہیں اگر وہ کرتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک خداون کے کلام میں لکھا گیا کہ اسے عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اس کی سزاں اٹھائے گا کیوں سزاں اٹھائے گا کہ خدا نے اسے وقت دیا تھا خدا نے اسے وسائل دیئے تھے خدا نے اس کے لئے سارا کچھ کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس نے وقت کو کیا کیے زائے کیے تو خدا کے کلام کرنٹیوں کے خط میں لکھا گیا کہ ہر شخص جو ہے اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے گا اس نے اپنے بدن کے وسیلہ سے جو ہیں وہ کیے ہوں خواہ وہ برے ہوں خواہ وہ بھلے ہوں تو میں یہ سمجھ ساکے ایک اماندار کے لئے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو خدا نے وقت اسے دیا ہے وہ ایک ایک لمحہ وہ خدا ان کے اجلال کے لئے استعمال کرے خدا ان کی مدرس رائے کرے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور خدا ان اس کو عدالت میں لے کر آئے گا اور وہ سزا بھی پائے گا شکریہ پاسر جی آپ نے بہت خوبصورتی سے وقت کے ہر پہلو کو جو ہے ناظرین کو بیان کیا اور میرا ایمان ہے کہ میں نے آج کے پروگرام سے بہت برکت کو پایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وقت کے تقاضے کا پتا چلا کہ وقت کتنا ضروری اور احم ہے ہمارے زندگی میں چی ناظرین میرا ایمان ہے کہ آج کے اس خوبصورت ٹاپک سے آپ نے ضرور برکت کو حاصل کیا ہے وقت ایک خوبصورت الہی توفہ ہے تو آپ وقت کو ضائع نہ کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال اور اس کا جواب جانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور ایک بار پھر ہم ضرور ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی